بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے وہ لوگ کافر ہے یعنی جو شریعت اللہ کے طرف سے نازل ہوئی ہے اس کے مطابق جو یہ عام ہے فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے اب دیکھئے اس میں کیا ہے اسے ایک بات تو اللہ تعالی نے یہاں تو عام بات کہی ہے من کا مطلب کوئی بھی کوئی معمولی سخص ہو یا کوئی بڑا سخص ہو کوئی جماعت ہو یا کوئی حکومت ہو کوئی بھی ہو ایک معمولی فرد ہو یا کوئی بڑا فرد ہو کوئی ریایہ ہو یا حاکم ہو کوئی بھی ہو یہ ہمانہ ہے ہر ایک کو یہ حکم ہے ہر ایک کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اس کے پاس اگر کوئی فیصلہ آتا ہے فیصلہ کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے ایک گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر میں فیصلہ کرتا ہے کسی بھی بات میں کورٹ میں مجلس میں یا کہیں بھی کسی بھی چیز کا اگر وہ وہ ذمہ دار ہے اس کے بعد فیصلہ آ سکتا ہے علاقے علاقے میں بہت سارے جو ہے قاضی ہوتے ہیں مفتی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یا عام آدمی کسی کے پاس بھی دو آدمی کا جھگڑا آگے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کسی بھی مسئلے میں یا کوئی کسی دینی معاملے میں آپ سے پوچھنے آیا اس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے یا کوئی دنیاوی معاملہ آیا آپ سے آیا پوچھنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے تو آپ کو اس میں فیصلہ کرنا ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی معاملہ آؤ اگر تمہارے درمیان اقتلاب ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کی رسول کی طرف آؤ لے کر کے اس معاملے کو یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ تو حکم ہے یہ تو سب کے لیے شریعت کہتے کسے ہیں قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے وہ کافر ہے یہ اس کا ظاہری مطلب ہے لیکن پہلے بات جو خوارج ہیں جو دین کو قرآن کو اپنی اقل سے سمجھ کی کوشش کر دیں انہیں صلب سے لینا دینا نہیں نبی نے کیا سمجھایا ہے صحابہ نے اسے کیا سمجھایا ہے اور سمجھایا ہے لوگوں کو اسے لینا دینا نہیں انہیں اپنے مناج اور اپنے فکر کو رائج کرنا ہے اور دوسروں پر مسلط کرنا ہے اس کے حساب سے وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اب کہیں گے دیکھو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو حکومتیں ہیں سب کافر ہیں تو وہ صرف حکومت کو مراد لیتے ہیں حکمرانوں کو مراد لیتے ہیں بچہ تم حکمرانوں کو مراد کیوں یہاں پر کہاں حکمران اللہ تعالی نے کہا ہے حکمرانوں کو کہاں یہاں مراد لیا ہے خاص طور سے یہاں تو من کا سگا ہے کوئی بھی ہو سب کوئی پابند ہے مطلب یہ ہے کہ جو حاکم ہو صرف شریعت کا پابند ہوئی ہے اور باقی تم آزاد ہو تم کیسے بھی رہو تمہارے بچے کیسے بھی رہیں تمہارے بچے یورپ امریکہ میں جائیں کیسے بھی آئیس کریں اور تم جو ہے لوگوں کو بے قم بناو آیت پڑھ کے قرآن کی کہ دیکھو اس سے مراد حکمران ہے وہ لوگ شریعت نافذ نہیں کرتے وہ کافی رہے قرآن سب کفار ہیں سب تاکوت ہیں ہو گیا لیکن یہ دیکھنی کی ضرورت ہے قرآن جس پر نازل ہوا ہے اور جنہوں نے دیکھا اور اس کو سمجھا انہوں نے کیا کہا جو ترجمان القرآن ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو تفسیر تبری ہے ابن کسیر ہے ساری تفسیر اس آیت کو پڑھو اس کا مطلب کیا بتایا ہے وہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ضرور ملے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں جو ہے لکھا ہے ہونے نہیں کہ یہاں کفرِ اسگر مراد ہے وہ کفر مراد نہیں ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفرِ اسگر کا مراد یہ ہوا ہے کہ گناہِ کبیرہ ہے یعنی اگر کوئی شریعت کی مطابق حیصلہ نہیں کرتا ہے تو گویا ہوا گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے جیسے اور بہت سارے گناہِ کبیرہ ہوتے ہیں اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خوارج سے مناظرہ کرنے کے لئے جنگِ نہروان کے موقع پر تو انہوں نے بھی یہی صبح پیس کیا تھا اسی آیت کو پیس کیا تھا اور انہوں نے اعتراض حضرتِ علی پر کیا تھا حضرتِ معاویہ پر کیا تھا اس وقت کے خوارج نے اسی آیت کو پیس کر کے حضرتِ علی اور حضرتِ معاویہ پر اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے اس وقت کے خوارج نے اسی آیت کو پڑھا تھا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے یہ آیت پڑھی کہا دیکھو اللہ نے کہا ابن عباس نے کہا کہ تم لوگ کیوں خورج کی ہو تم لوگ کیوں لڑنا چاہتے ہو حضرتِ علی کے خلاف حکومت کے خلاف تم لوگ بغاوت کیوں کرنا چاہتے ہو بارہ ہزار کی فوج انہوں نے کٹھا کر لی تھی حضرتِ علی سے لڑنے کے لیے نہروان کے موقع پر جب حضرتِ ابن عباس نے سوال کیا ان کے بہت سارے اعتراض تھے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں یہ جو یہاں پر انہوں نے اس آیت کو پیش کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے اور انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے جب وہ تحکیم کا واقعہ پیش آیا تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تم دونوں فیصلہ کر کے جو سلح کروگے وہ ایمان لیا جائے گا تو انہوں نے اس چیز کو اختلاف کے طور پر پیش کیا کہ انہوں نے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے انسانوں کو کیوں فیصل بنا دیا ہے جب انسانوں کو فیصل بنا دیا اس کا مطلب یہ لوگ کافر ہو گئے اور کافر سے جند کرنا واجب ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں میں کوئی صحابی نہیں ہے ایسا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو یعنی کوئی صحابی نہیں ہے تمہارے اندر اس لئے مجھے خوشی ہے کوئی صحابی نہیں ہے تمہارے اندر اور میں جہاں سے آیا ہوں میں صحابہ کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں میں حضرت علی کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور تمہارے اندر کوئی آلیم نہیں ہے اس پر بھی مجھے خوشی ہے یعنی وہ جو خواری تھے ان کے یہاں کوئی آلیم نہیں تھا اور یہ حقیقت ہے آج تک ان کے یہاں کوئی آلیم نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ہی صرف دین کا آلیم سمجھتے ہیں کوئی علم ہی نہیں چمچتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی کے یہاں کوئی علم نہیں ہوتا ہے حضرت ابن عباد نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تمہارے یہاں کوئی صحابی نہیں ہے اور میں صحابہ کی جماعت کی طرف سے آیا ہوں اور تمہارے یہاں کوئی علم نہیں ہے علم تو صحابہ ہیں وہاں سے میں ہو کر کے آیا ہوں اور اللہ کے رسول نے مجھے قرآن کی تفسیر خود بتلائی ہے یہاں پر آیت کا جو تم مفہوم لے رہے ہو وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر کفرِ اصدر مراد ہے تم مفہوم کیا لے رہو یعنی تم لوگ کفرِ اکبر مراد لے رہے ہو اور اسی وجہ سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری تعویل غلط ہے تمہارا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے بہرحال انہوں نے سمجھایا تو کہتے ہیں کہ چار ہزار سے زیادہ لوگ توبہ کر لئے ان کے ہاتھ پر اور انہی کے ساتھ واپس نکل کر چلے آئے اور باقی جو کٹر تھے وہ جمعے رہے گئے اور انہوں نے لڑائی کے اور سب مارے گئے اور جو باقی بچے ہوئے ادھر بھاگ لئے انہی کی بقای جات آج بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ لوگ قیامت تک موجود رہیں گے جو دین کو اپنے حساب سے سمجھیں گے اور امت کے درمیان فساد مچائیں گے یہ خواری اسی وقت سے اللہ کے نبی کے دور سے صحابہ کے دور سے موجود ہے اور یہ بھی ہے حدیث کے اندر کہ جب جب امت کمزور ہوگی جب جب امت پر کمزوری لائق ہوگی تب تب ان کا سور ہنگامہ ہوگا تب تب ان کا فساد اور قتل و خوریزی بڑھے گی دسمنوں کے ساتھ مل کر یہ امت کے اندر قتل و فساد مچائیں گے کب جب جب امت کمزور ہوگی اور جب طاقتور ہوگی تو یہ چھپ جائیں گے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے اور یہ ہوتا ہے یہ خواریج نے بھی حکومت کی ہے اور رواقش نے بھی حکومت کی ہے گاہے بگاہے لیکن ان کی تاریخ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کافروں سے جہاد کر کے لڑ کر کے زمین کو فتح نہیں کیا ہے کہ لڑائی کر کے زمین کو فتح کرے اور وہاں پر حکومت کرے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو قتل کر کے مار کر کے ان کی زمین پر قبضہ کیا اور حکومت کی ہے کبھی کبھی وقتی طور پر اور یہ جب بھی موقع پاتے ہیں فساد مچاتے رہتے ہیں تو یہ میں مثال بتا رہا تھا کہ یہ اپنے منمانی جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ نے کیا کہا ہے نبی نے کیا کہا ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منحج سلم کے مطابق فامی سلم کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے نبی نے سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ آیت کا مقوم جو تم بتا رہے ہو یہ حدیث کا مقوم جو تم بتا رہے ہو کیا صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے ہم جب تفسیر میں جا کر دیکھتے ہیں صحابہ کی اقوال میں جا کر دیکھتے ہیں نبی کی حدیثوں میں جا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے حدیثوں کے امبار ہیں صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے ابو دعوت ہے تنمیزی ہے نسائی ہے حدیث کی بہت ساری کتابیں ہر کتاب میں آپ کو کتاب الہمارہ ملے گا کتاب الجماعہ ملے گا کتاب الجہاد ملے گا اس کو کیوں نہیں پڑھ دیو کتاب الفتن ملے گا کتاب الملاحیم ملے گا ہر جگہ آپ کو بہت ساری بہت سارے ابواب اور کتابیں ملیں گی حدیث کی کتابوں میں وہاں سب ان ساری چیزوں کی وضاحت ہے ہر طرح کے چیپٹر آپ کو ملے گئے یہ سارے چیپٹر بہت طائم ہیں ان کو پڑھنا چاہیے خاص طور سے فتنی کے اس دور میں کتاب الملاحیم کتاب الفتن کتاب الجماعہ کتاب الجہاد اور کتاب الامارہ کہ کیسے جو ہے ریایہ اور حکام کا آپس میں کیسے دینی تعمل ہونا چاہیے ہر ایک کے کیا حقوق ہیں یہ کتاب الامارہ کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح مسلم کے اندر بتلایا گیا ہے لیکن یہ لوگیں ابواب کے صحابے ہیں ان چیپٹر کو کھولتے ہی نہیں اس لئے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو سمجھ میں نے یہاں قرآن کی ایک آیت ہے اللذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے بعض صحابہ کو نہیں سمجھ پائے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہو کون ہمیں جو اپنے ہم پر ظلم نہ کر ظلم تو ہر انسان کرتا ہے چاہے اپنے اوپر یا دوسرے اوپر انسان تو ظالم ہی پیدا ہوا کچھ نہ کچھ تو ظلم اس سے سرزد ہوتا ہی ہے گناہ کا ہونا یہ بھی ظلم ہے تو انسان سے غلطی ہو رہی ہے ظلم ہے وہ تو انسان تو ظالم ہی ہے کچھ نہ کچھ وہ تو ظلم کرتا ہی ہے یہ کیسے ہو پائے گا کہ انسان ظلم نہ کرے تو پھر تو وہ فریشتہ ہو جائے گا تو اللہ کے رسول سے سمجھنے کے لئے گئے یہ نہیں کہ اپنے حساب سے اپنے مرمانی اس کو سمجھنے کے کوشش کی اللہ کے رسول سے وہ سمجھنے کے لئے گئے کہ اللہ کے رسول یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے ہم میں تو ہر کوئی ظالم ہے تو اللہ کے رسول نے کہا جو تم سمجھ لے ہو وہ مراد یہاں نہیں ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں پڑا جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہوئے انہوں نے کہا تھا یابنی اللہ تشرک بللہ انہ شرکت ظلم و نظیم میرے بیٹے شرک نہیں کرنا کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ہدایت پر ہوں گے وہ امن یافتہ ہوں گے قیامت کے دن انہیں امن یافتہ کہا جائے گا یعنی وہ امن و امان میں رہیں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اس کے بعد صحابہ کی سمد میں آئے اسے پتا کیا چلا ہے اگر ہمیں کہیں کنفیوزن ہو دین کے کسی بھی مسئلے میں اگر ہمیں کنفیوزن ہو تو ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے اپنا معنی نہیں نکالنا چاہیے خود سے اور سمجھ لینا چاہیے جو محتبر علماء ہیں ان سے ہمیں جا کر کے سمجھنا چاہیے جو کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھا سکیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم رکھتے ہوں اور صحابہ کا فہم رکھتے ہوں یعنی نبی کے اقوال اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں وہ قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے ہوں ان سے ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن جو صرف پیسین گوئی کرتے ہوں اپنی مرمانی بتاتے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میری راہ یہ ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو قرآن کی حدیث میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو دین کی تشریح کریں صحابہ کے اقوال کی روشنی میں صحابہ اور صلف کے منحج کی روشنی میں جو دین کی تشریح کرتے ہوں ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے تیم منحج